پیشاور میں بھی کر سکتے تھے مجھ سے پہلے مرتضی صاحب نے جو بات کی میں بھی اس کو دورانا چاہتا ہو اور ہم احساس ہے میرا اکثر بھی آپ نے پروگراموں میں دیکھا ہے کہ میں خود بھی سامنے بیٹھتا ہوں اور یہ سٹیج کے کنسپٹ جو ہے یہ میں کہتا ہوں کہ اس میں کئی لوگ رہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو بھی مندہ تقریر کرتے ہیں روسترم پر آجائے باقی سارے سامنے بیٹھ جائے تو ہمارا بھی یہ پلین تھا جو مجھ سے کل پوچھا گیا بارحال بعد میں کچھ اس طرح ہوا میں سارے جانتا ہوں ہمارے سارے قابل طرح میں کوئی ادھر بیٹھ گیا کوئی ادھر بیٹھ گیا مگر وہی تعداد کی لحاظ سے اگر کرے تو ہماری چتیس ازلائے اس کے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکٹریز پروینشل کیبینٹ ام ادوار صبحی سمبلی قومی سمبلی اور وہ ہمارے بھی جو تحصیل میرز ہے وہ بھی ماشاءاللہ اگر نبی نو دس پر بھی اور ساتھ ہمارے ایمین ایز ایم پی ایز پارلیمنٹیر ہیں تو کام مشکل تھا تو اس لئے میں بھی معذر اتفاق کوئی ادھر بیٹھ گیا کوئی ادھر بیٹھ گیا تو اس کا محصد ہر کسی نہیں ہے کہ یہاں جو بیٹھ گیا کوئی سپریم ہے اور سامنے جو بیٹھ گیا نہیں ہے اس کے اہمیت اہمیت کم ہے سب کے اہمیت اپنی 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 جگہ پر ہے تو آپ کی اس کے بارے اس طرح نہیں سوچنا چاہئے میں آج جو باتیں ہوئی بہت اچھی ہوئی اور یہ ایک جمہوریہ اور پارٹی کا انداز بھی کہ سب کو سننا چاہئے اور وہی اس کی جو بھی تجاویز ہو اس کو آگے لے کر ہمیں جانا چاہئے تو میں سب سے پہلے آپ سب کی جو کی پی کے سے پارٹی ہے اور جب سے ہم آئے اور میں دیکھ رہا ہوں تو کوئی اس طرح ایوینڈ نہیں کوئی اس طرح موقع نہیں جس میں آپ نے برپور کردار ادا نہیں کیا اور مشکل موقع میں بھی آپ نے ساتھ دیا ہے اور جب پارٹی نے للکا رہا ہے اگر لاہور آنا ہوئے تو آپ لوگ بھی آگئے سب سے لیڈنگ پوزیشن میں ہیں اگر اسلام آباد آئے ہوئے تو اسلام آباد میں بھی آپ کی موجود ہوئی ہے اگر ہم نے کی پی کے کسی اور شہر میں آپ کو کال کیے تو وہی بھی آئے اور اس طرح حکومت سے باہر رہتے ہوئے اتنے سال ہم جب سے آئے دیکھتے کے پی کے میں مسلم لیگ کی تو کوئی گورنمنٹ آئی نہیں اور لاسلے چار سال بھی مرکز میں بھی پی ٹی آئی کے رہے اور اس سب کے باوجود آپ اپنے پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے تو میں آپ کے لئے کیا الفاظ استعمال کروں میں کہتا ہوں کہ آپ بہت قیمتی لوگ ہیں اور ہیرو اور جواہرات سے کم نہیں اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محبت کا رشتہ اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کے ساتھ پارٹی کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ ہماری یہ رشتہ اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے باتیں ہو گئی ہمیں بھی یہ ساتھ سے اور مجھ سے پہلے جب میں آ رہا تھا توڑے ٹائم کے لئے میں نکلے تھا تو دلدار خان بات کر رہا تھا تو میں یہ بات نہیں کہ میں خود ورکر ہوں یہ مرتضی خود ورکر ہے ہم بیسے رہے ہیں کہ ہمیں ورکروں کی کام کا اور اس کا حساس نہیں یا ہم یہ نہیں جانتے کہ پارٹی ہے کس طرح بنتی ہے اپنے لوگوں کو کس طرح تحفظ دی جاتی ہے اور میں تو جب سیاست سے آیا ہوں تو کئی سال دس سال پہلے بھی ایک پارٹی کا صدر رہا ہوں اس کو لیڈ کرتا رہا پھر ابھی مسلم لیگ نون میں تو مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے کس طرح بنتا ہے اور اپنے بننے کا کس طرح ساتھ دینا ہے مگر یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ ہماری دل پر اچھی نہیں گزرتی میں تو چاہتا ہوں کہ میرا ایک ورکر مجھے کسی کام کا کہے اور میرے وہی سٹائل بھی ہے جو لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں بننے کو کہتا ہے کہ کل تک مجھے ریزرٹ دینا چاہیے ملنا چاہیے ادروائیہ آپ نے نہیں دیا آپ کو باہر پینکوں گا یہ وقت وقت اور ٹائم کی بات ہے تو یہ نہیں کہ ہمارا کوئی موڈ چینج ہوا ہے ہم وہی لوگ ہی نہیں ہے ہماری وہی سوچ فکر ہے ہم احساس ہیں مگر مخلوط حکومت کی بات میں دو افشن تھے حسن اقبال صاحب نے بہت تفصیلی تقریر کی اپنے انداز میں وہ سکالر بھی ہے اور پروفیسر بھی ہے میں سمپل انداز میں دو افشن تھے اگر ہم حکومت میں نہ آتے اگر ہم حکومت میں نہ آتے تو یہ نالائک ابھی تک بیٹے رہتے تو کیا حشر ہوتا اس ملکہ اگر ہم چاہتے کہ ہم تباہیں گے الیکشن کرا کے اور ٹو ترڈ میجارٹی لے کر تباہیں گے تو وہ تو آپ کے سامنے اس باری کی انتظار کرتے کرتے پاکستان کا ہونا ہی نہیں تھا پاکستان کا ہونا ہی نہیں تھا تو مجبوری تھے جن حالات میں آ گئے اور اس کم از کم یہ ہو گیا لوگ کے تھے کیا کیا اس نالائک سے جان چھوٹ گیا وہی انٹرنیشنل سازشی بندے سے جھوٹے بندے سے پاکستان کی جان چھوٹ گئی اور میں کہتا ہوں کہ نو اور دس مائی کو اس کا اصلی چہرہ بھی پورے قوم کے سامنے آ گیا اور وہ ہمیشہ کے لئے دفن ہو گیا کہ عمران خان کون ہے اور کیا چیزیں ادروائید اگر یہ نہ ہوتا تو پاکستان کو کھا سے کھا تک لے کے جاتا آگے تو کم از کم یہ ہم احساس ہے کہ ہماری اتحادی گورنمنٹیں ایک اوٹ کے اکثریت سے بنا ہے ابھی بھی میں درمیان سے پاہن دس منٹ پورے ڈیٹیل میں آگے نہیں جانا چاہتا ہوں جو نکل گیا تو ہر ایک بندہ ناراض ہوتا ہے تو میں کہتا ہاتھ چھوڑ لیتا ہوں تو یہ پرائم منسٹر کو بھی دعات علنگی شہباز شریف صاحب کام کا قائل بندہ ہے اور اسی ٹائپ کا وہ سیاست صرف کام کرنا جانتا ہے مگر اس کو یہ بھی دعات دینا چاہیے کہ اتنی مشکل میں سب کو ساتھ لے کر چلا اور اس کو جو لوگ کہتے ہیں کہ دو دن نہیں چلے گا ماشاءاللہ تک آج تک قائم دائم ہے اور چلنا ہے تو سب کو ایک ساتھ چلانا ایک مشکل کام ہے اور میں جس طرح آپ نے قرادادوں میں کہا لوگ کہتے ہیں اور عمران خان کے وہی باہر سے جو بھی ہے اس کی یہودی لابی میں دوسرے جگہوں میں بیرونی ملک وہی سے کوشش کی جا رہی ہے آپ اگر کہتے ہیں کہ آج اگر آئی مف کا معاہدہ ابھی تک ایمپلیمنٹ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا اس کے پیچھے کوئی چیزیں ہوگی ہیں مگر ان سب کے باوجود کتنے سازشوں کے باوجود پاکستان ڈیفارڈ نہ کر سکا اور ماشاءاللہ آج تک قائم دائم ہے اور ابھی جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے ایک دو روز میں گیارہ سو عرب کا بجٹ وہ پاکستان کا تاریخی بجٹ ہوگا اور آج بھی ہمارے لیڈرشپ کی وہی سوچ اور ویجن ہے کہ پاکستان کے لئے کچھ کرے اور پاکستان کو دے دے مگر میں بھی آپ کو دل سے کہتا ہوں سارے لیڈر سارے پارٹیاں ہمارے لے قابل احترام ہیں مگر آپ اگر پاکستان کی ہسٹری دے گی تو پی ملن جس طرح پہلے بات ہو گئی پی ملن اور پاکستان ایک دوسرے کے بغیر انکمپلیٹ ہے آپ دے دے گر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو اس نواز شریف کی لیڈرشپ میں پی ملن کو آگے لانا ہے یہ اس ملکی بھی مجبوری آپ پوری ہسٹری دے کے یہاں سے شورو کر کے ٹمی طاقت اور فلا فلا اس ملکی موٹر ویسٹ اس ملک کے دوسرے مسئلوں سے دشت گردی ہر ایک چیز تو آپ یہ پائیں گے کہ جو کچھ مل گیا مسلم لیگ کی دور میں مل گیا تو آپ سارے جو مختلف ازلا سے آئے ہوئے لوگیں چتیس ازلا سے میری آپ سے یہ پیلے یہ صرف آنا ہی نہیں کہ آپ اسلام آباد آئے اور چلے گئے میں آپ کی ان قرادادوں اور اعتماد کے بھی مشکور ہو کہ آج آپ نے ثابت کر دیا کہ اس پورے چتیس ازلا کی لیڈرشپ خواہو مرجس کے وزیرستان کا نظیر کو میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے لے کر باجہ وڑا اور کان سے اور چتران سے لے کر کوہستان کے لوگ میں دیکھ رہا ہوں دوسرے ازلا کے دیکھ رہا ہوں ٹانگ ڈیئے خان تک ایک ایک ذلے کا نا ہر جگہ کی ہر جگہ کی نمائندگی موجود ہے میں اس کے لئے بھی مشکور ہوں مغرام سب کو برمانی برمانی میں کہتا ہوں کہ الیکشن میں آپ سب کو ہمیں جانا ہے اور آپ سے کوئی سوال کرے مجھے ایک سرکتہ ہے ہم لوگوں کو کیا کہیں گے میں لوگوں کو کہتا ہوں آپ کیا کہیں گے آپ کے ساتھ نواز شریف جیسے ازویم لیڈر اور مسلم لیگ نون کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ مسلم لیگ کا دورہ شیر کا دورہ پاکستان میں تو پاکستان کو کیا دیا آپ ڈٹ کر جائے لوگوں کے سامنے بات کرے اور وہ دوہزار سترہ تک پاکستان کو سامنے رکھے کہ دوہزار تیرہ مہنواز شریف نے کس طرح پاکستان لیا اور دوہزار سترہ اور اٹارہ تک کہا تک لے کے گیا کتنا معاشی استحقام دیا کتنا ڈیولپمنٹ اور ہر چیز میں ساتھ دیا تو ماشاءاللہ آپ کے ساتھ میں دوسروں کیوں تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں مگر اپنی بات آپ کو ڈٹ کر کرنا چاہے کہ کوئی اس ملک کی بہتری چاہتے تو مسلم لیگ کے ساتھ دینا ہوگا مسلم لیگ کے پاس آنا ہوگا تو آپ جائے وہی اپنے قائد کے پیغام اور ماضی کی کارکردگی ڈویجنل لیول پر زلے کی لیول پر تحصیل کے لیول پر تحصیل کے لیول پر یونین کونسل اور ویلیج کونسل کے لیول پر جائے اور عوام کو بتائے اگر ہم آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں میں لیڈر ہی نہیں کہوں گا نمائندگی میں پریزیڈنٹ ہو مرتضیٰ میرے ساتھ جنرل سیکٹی اور ہماری پوری کیبنٹ مجھے اپنے پوری ٹیم پر بھی فخر ہے یہ ایک ایک فرد کا کام نہیں ہے خواہ جتنے ونگز کے لوگ ہیں اس کو بھی دعات دینا چاہتا ہو خواہ دوسرے جو ہماری پوری کیبنٹ ہے اس کو بھی دعات دینا چاہتا ہو تو ایک ٹیم ور کیا ہے آپ وہ بھی آپ کے سامنے آپ کو کوئی یہ نہیں نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے جو بھی ہم کر سکتے ہیں تو کسی سے آپ ہماری ماضی سامنے جتنے مشکل بھی آئے ڈٹ کر فیس کیے کوئی اسی طرح نہیں ہوئے آپ ماضی میں دے کے میرے خلاف تو پینتیس مقدمات قائم کر دیا گئے کوئی اس طرح نہیں نئے وفاہیے کیا کیا جتنے محکمے تھے پاکستان میں اور سب کچھ کر دیا گیا مگر اللہ تعالیٰ کے سانے آپ کو اس پر فخر ہونا چاہئے کہ ہم ڈٹ کر کڑے رہے چٹان کی طرح کڑے رہے آخر تک کڑے رہے اس طرح نہیں کہ ایک تانے میں افاہی آر دے کر سارے پارٹیے جو رہے اور کدھر کدھر باغ رہے کسی کہ ادھر سٹیٹمنٹ آٹھ رہے کسی کہ ادھر ہم اپنے قائد کے ساتھ کڑے رہے ہم نے کہا جو بھی مشکل ہو برداشت کر کے رہیں گے تو آپ کی یہ پیغام آپ کا فیوچر ہے اگر آپ کو کوئی کہے میں کہتا ہوں آپ کا مستقبل ہے مسلم لیگ نون کا مستقبل ہے نواز شریف کا مستقبل ہے آپ ڈٹ کر چاہ جائے جگہ جگہ جائے یونین کونسل ہر جگہ جائے اور اپنا پیغام پہنچا ہے پارٹی کے لیے کام کرے اور انشاءاللہ آپ کا فیوچر آپ کو کوئی کمپروائز نہیں کیا جائے ہم دیکھتے جو اتحاد ہماری ہے آگے ہماری اپنے اپنے پارٹی ہے یہ کوئی بات نہیں ہماری اپنے اپنے پارٹی ہے اور اپنے پارٹی کو ڈیفینڈ بھی کریں گے اور اپنے امیدواروں سب کا ساتھ بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی اور میں ذاتی طور پر بات لمبے ہو رہی ہے بات لمبے ہو رہی ہے میں اتنا کہوں گا میں اسی صاحب سے جہاں میرے ساتھ مجھے کوئی فون کرتا ہے کہ آپ کل کدھر ہوں گے تو تو آپ کو مسروفیات کا پتہ ہے ہم راستے میں بیٹھتے ہیں ابھی جو آپ کے ساتھ سٹیج میں بیٹھا تھا پرائی منسل صاحب کا دس دفعہ فون آیا کہ آپ دو منٹ کے لیے آجائے تو میں ایسے چھوکے اٹھ کے پیرا گیا تو کل کے لیے ہم اس طرح بات کریں نہیں سے کل کدھر ہوں گے مگر میرا جو دفتر جہاں بھی ہو مرتضاء کا ہوں میرا ہو تو آپ کے لیے کلہ ہوگا اس طرح بات نہیں ہے پہلے بھی کلہ رکھا ہے ہندہ بھی رکھیں گے بعض لوگ شکایت کرتے ٹیلی فون ہم کرتے واپس تو آپ کو پتہ انہیں مصروفیات میں اگر اس میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی قصدن کوئی قصدن مجھے کوئی میسج کرے گا اور میں اس کا جواب ہی نہیں دوں گا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے مگر اس مصروفیات کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہوئے باقی ہمارے سے سارے قابل احترام ہے قابل عزت ہے بات پارٹی میں ڈسیپلن ضرور ہونے چاہیے پارٹی میں ڈسیپلن ضرور ہونے چاہیے ڈسیپلن کے بغیر کوئی چیز آگے چلنا نہیں ہے ڈسیپلن پارٹی میں ہونا چاہیے اور ہم اس کو قائم دائم رکھیں گے انشاءاللہ جو بھی لوگ پارٹی کے ساتھ لائے لوگ جو بھی لوگ مشکل میں جنہوں نے ساتھ دیا سب کے ریکارڈ سا ہم نے اس کو ہم اس کی ہر قسم عزت ہونے چاہیے لیڈرشپ بھی کرے گا ہم بھی کریں گے اور اس طرح ڈسیپلن کے بغیر کوئی نظام چلتا ہی نہیں مگر میں آپ کا مشکور ہوں کہ جو کچھ اس کی پی کے میں آج بھی آپ نے ثابت کر دیا سوی پہلے اور آپ کے جذبے کے لیے میں کیا نفاظ استعمال کروں میں پچھلے ہفتے میں پانچیز ظلوں میں گیا ہو ایک دن شانگلہ میں ایک دن سوات میں میرے سامنے غفار نصار وردک اور دیر کے ساتھی بیٹے اس طرح نیچے چک درست شروع کر کے ایک دن دیر میں یہ راجعہ فیصل زمان صاحب یہ سامنے بیٹے خان پور ہری پور میں ایک دن اور اس طرح جس جگہ جمشید مومن ساتھ کڑا ہے اسی دن آپ مردان گئے ہم نے کہا کیا ان خلابہ یہ لوگ آئے کدھر سے تو ہر جگہ وہ آپ نے پیار دیا یہ جو لوگ کہتے مسلم لیگ کدھرے میں ایک ہفتہ کیا آپ کو بتاتا ہو کہ ہر جگہ مسلم لیگ زندہ ہے آپ حوصل من رہے ہر جگہ بات کرے اور ڈٹ کر کرے ہم وہی لوگ ہیں اور انشاءاللہ اس ملک کا کوئی حل ہے نہیں دوبارہ دور آپ کا ہوگا مسلم لیگ کا ہوگا آپ جو بات کرتے وہ ہی چلے گا پھر پھر میرے یہ مجبوری نہیں ہے کہ کوئی استفادے کا حکومت چھوڑے گا آپ کی حکومت ہوگی پھر آپ کا کام بھی ہوگا آگے چلے گا بھی تو آپ کو اپنے پارٹی کو مضبوط کرنا چاہیے تنظیم لیاز سے بھی ابھی الیکشن بھی کوئی جو بھی جو بھی کہے الیکشن کے علاوہ حال ہی نہیں ہے الیکشن آنا ہے انشاءاللہ اللہ الیکشن کے لیے آپ تیاری پکڑے اور مجھ سے پہلے جو میرے ایک بھائی نے بات کی کہ ہر ایک بندے کا حق بنتا ہے کہ ہم مجھے ٹکٹ دے رہے اچھی بات ہے اس کا حق ہے مگر جب ایک بندے کو دیا جاتا ہے تو پھر آپ سب کا امہ دوار ہونا چاہیے ان نواز شریف کا بھی امہ دوار ہے آپ کا بھی ہے اور سب کا ہے تو وہ شیئر کو پھر آپ کو ہوت دینا چاہیے جس کے پاس شیئر وہ اپنے اختلافات ختم کر کے اس پارٹی میں رہے اور شیئر کے ساتھ رہے تو آپ سب کی بہت مربانی آپ کی اعتماد کا ٹرسٹ کا آپ ابھی سارے کہانے کا انتظام ہو گئے سارے وہی جا کر کہانہ کہے اور میں آخر میں آپ سب کا ایک دفعہ شکریہ دعا کرتا ہو آپ کا بہت شکریہ بہت مربانی